اسلام علیکم ایبیون ویلکم ٹو مائی چینل ایزی این می می کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ ویوز آج میں آپ کے ساتھ فش تکہ کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے ہاف کیجی میں نے بولنس فش لی ہے ون ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹی سپون گالک پیسٹ ون ٹی سپون پیسٹ ون ٹی سپون رید چیل پیسٹ ون ٹی سپون گرم مسالہ پیسٹ ون ٹی سپون دھنیا پیسٹ ون ٹی سپون تکہ مسالہ ون ٹی سپون اجوائن اور ایک پینچ فوڈ کلر بول میں لیمن جوس ٹال کے اس میں سارے مسالے ٹال کے ان کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی نمک ویوز نمک آپ کا میرے زیادہ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ کر سکتے ہیں لیکن فش میں آلڑی نمک تھا اس لیے میں نے کم ڈالا ہے لار میش پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اجوائن اجوائن تکہ مسالہ اور یہ تھوڑا سا فوڈ کلر فوڈ کلر سے بہت اچھا کلر آئے گا اس کا فش کا آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اور یہ لسن پیسٹ ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد فش کو اس میں اٹ کر کے بہت اچھی طرح ہم ان کے اوپر کوٹ کر لیں گے جب سارا مسالہ فش کے اوپر اچھی طرح لگ جائے گا تو پھر ہم ون ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ سارا مسالہ فش کے اوپر اچھی طرح چپک جائے گا اس کے بعد کلنگ ریپ سے اس کو ہم کور کر کے ہاف انار کے لیے مرینشن کے لیے رکھتیں گے آدھے گھنٹی کے بعد ہم سکیورز کے اوپر فش کو ایک ایک کر کے لگا لیں گے اسی طرح ہم ساری فش کو اپنی سکیورز کے اوپر لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم ایک گریل پین کو پری ہیٹ کر کے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب آئل برش کریں گے اور اس کے اوپر اپنی سٹکس کو رکھ دیں گے اور فلیم ہمیں میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے اور پانچ منٹ ایک سائٹ سے یہ گریل ہونے کے بعد ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے گریل کریں گے اور اسی طرح ہم اس کی چاروں سائٹوں کو پلٹ پلٹ کے گریل کریں گے اور یہ ہماری فش تک کر رہی ہے اب ہم اس کو سموک دیں گے اس کے لیے یہ کوئلہ میں نے گرم کر لیا تھا اس کو ایک فائل پیپر کے اوپر رکھ کے یا آپ کسی بھی کٹوری پر رکھ کے اس کو کور کر دیں تھوڑا سائٹ لال کے اور میں نے ایک سیزلک بین کو پری ہیٹ کر لیا تھا اس میں اپنی فش کو میں رکھوں گی اور یہ ہماری مزیدار سی فش تک کر رہی ہے آئیت ہوب کہ آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ